یہ ہوگا کہ اللہ ساتھ کے جو بھی اپنا کے اس امت طریقہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے گھرم میں آ جاؤں نظرانہ پیس کریں گے لیکن اس سے پیلے ملاد کیا ہے اور ملاد ہم کیوں مناتے ہیں ملاد اس سے منا یہ سنیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ جو بھی سجار والدالمین کی روح کو جمع کیا تمام نبیل کی روح کو جمع کیا اور اللہ نبارکہ دمیموں کا جکر کیا تو سبحان اللہ رسول پاک کا جکر اللہ کرتا بھی کرواتا بھی ہے اب روح جبین کی بات ہے کہ صحابہ اکرام نے ملاد مطبع منایا نہیں سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے باگتے ہیں اور صحابہ اکرام اس طرح اپنے فقصدی ہیں صحابہ اکرام یہ میفر صدی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے باہر آئے اور آنے کے بعد ہم صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بلاد پر رہے تھے گو سبحان اللہ آپ کا جکر کرے تھے آقا فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو قسم اٹھاتے ہو قسم کرتے ہو خدا تھی کہ آپ جبریں وہ دفاعی کر رہے تھے تو تمام صحابہ کا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آبی کی ملاد پر رہے تھے آبی کا جکر کر رہے تھے آبی کی کمالات بھی باتیں کر رہے تھے آبی کی مزید بھی بات کر رہے تھے تو آقا نے فرمایا کہ میں نے قسم اس سے اٹھائی کہ ابھی ہی میری بات جبرال امین آئے تھے قبض سبحان اللہ جبرال امین آئے تھے اور رمی مہدتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا سلام ہو قبض سبحان اللہ آؤ ایک پر واپو خدا کا سلام ہو اور اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جتنے لوگ تمہارا جکر کر رہے ہیں ملاد پر رہے ہیں انہیں جنت کی بساعتہ حرمان دے ہو تو سبحان اللہ تو ملاد اور مستوات وہ بھی رکھتا ہے رکھواتا ہے اللہ انہیں جنت کی بساعتہ حرماتا ہے اور جنت المئی میں جنت المئی میں بہتانا کی باتا حرمائے گا تقدیر تقدیر کی بات یہ بہتی دلت لیتا ہے لیکن سنی قلبی مناتا ہے مناتا ہے صبح ایک حضرت مناتا رہے گا سبحان اللہ پریتی اوسری بللا ہوا سبحان اللہ اب ہمارے کو اجازہ حمیبہ صاحب اسلام صاحب نے اتنا بڑا کے اب یہ بات عرض کرنا کے ساتھ سناو مولا قائدات مولا علی المسکل قسا کون نہیں جانتا آخر سمیہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں بہت سبحان اللہ علی کا کون میرا کون ہے بہت سبحان اللہ علی قرآن کے ساتھ میں ہے قرآن علی عجم کے ساتھ میں ہے بہت سبحان اللہ علی ہم کے ساتھ میں ہے اور علی عجم کے ساتھ میں ہے قرآن سبحان اللہ آتا حرماتے ہیں میز اس کا مولا علی اس کا مولا ہے قرآن سبحان اللہ مولا ایک کائنات پھوہد جنت و دوجہ کے تقسیم کرنے والے ہیں وہ مولا علی جو امام حسین کے باہتر امام حسن کے باہتر فاطمہ تحیرہ کے سہر مطرم وہ مولا علی فرماتے اس ملاد کے متعلق کہ لوگو ملاد مصطفیٰ منایا کرو اور جس نے اپنا گھر کھالی کر دیا ملاد مصطفیٰ کے لیے علی ان کو بلایا اور علی مدین نے مصطفیٰ کے مولا قیام کیے اور مولنے والوں کے دماغ کر دیا یہ مولا علی کا فرمانے وہ سخت بگر حساب اللہ اسے جنت اتا حرماتے گا ملاد مرتفع بنانے والا یہ مولا علی کے بگر حساب اللہ اسے جنت اتا حرماتے گا یہ حسینی وائد کمیٹی والے اور یہ حسینی جو وائد کس نصیب ہے کہ انہوں نے آجلہ مصطفیٰ منایا کیا ملاد مصطفیٰ مال کچھ کرنے والے ایک اور روایت بیان قدو دروس دری پڑی اللہ حساب اللہ اب مولا علی کو نے یہ سنیے آپ نے یہ سنا کہ سیطان ہر آسکانوں میں اسے سے گیا فرشتوں کا استاد رہا اور پلک جبک میں رویہ جمین پہ آتا یا کوئی سی جگہ جس میں سیطان نے صدیہ نہ کیا ہو یہ تو سیطان سیطان لیکن میں تمہیں مولا یا کائنات مولا علی موسیقی سنہیدر قرار کی بات کرو مولا علی جب دھولے میں دھولے میں ان کی ماں موسیقی آقا کی بارگے میں آئی حد سے یا رسول اللہ یہ علی آدم ہے میرا بیتا جب پیر کا دین ہوتا ہے تو کھیلتا رہتا ہے منگل کا دین آتا ہے میرا بیتا کھیلتا رہتا ہے اُتھ کا دین آتا ہے میرا بیتا کھیلتا رہتا ہے لیکن پھر جو میرا میرا بیتا کھیلتا رہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ جب جب پیر کا دین ہوتا ہے جو لے کے اندر میرا بیتا علی آدم لیتا ہے میں اسے اُڑانا چاہتی ہو لیکن اُتھتا نہیں ہے جگانا چاہتی ہو لیکن جگتا نہیں ہے یہ بات کیا ہے میرے آقا کھولا نے علم گیم کی کھجانے کے چاویہ آتا حرمائی یہ علم گیم یہ بات تھی آقا فرماتے میری جسی جان اے فاطمہ بندہ سے سناو اس لیے کہ جمعہ کے دین علی آجم کی رو جن سے جنا ہوتی ہے رب کی بارگہ میں جاتی ہے قوہ سبحان اللہ رب کی بارگہ میں سجدہ مجھے لے جاتی ہے قوہ سبحان اللہ اور آسمانی کائنات میں ایسی کوئی جگر یہ علی نے سجدہ نہ کیا ہو قوہ سبحان اللہ وہ علی ہے جمعہ کے دین سجدہ اللہ کی بارگہ میں جایا کرتے ہیں قوہ مجھل کے سبحان اللہ علی آجم کے نام پہ کرو سبحان اللہ یہ علم کے میں آقا نے فرمایا علا جن عرض کرتے ہیں اور کوئی کے بھی کیا تم سے نیاہ ہو بلا جم خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درود درود سری پر یہ اللہ آقا اب ملاد مصطفیٰ کی آنکھ کے لئے جس سنو سیدنا ستی کی آجام جن کے لئے حیاتی جنت کی بس آقا میں دی یار ایک آر ہے میرے آقا کے آج کی مدینہ سری پر چلے جاؤ ایک ارسل پاک کا تربت پاک ہے ایک سنتی کے آجام قوہ سبحان اللہ حجر پاک کے در آج بھی ہے سیدنا سنتی کی آجام فرما رہے اور آقا فرمہ جن کی کی آری یہ جن 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 آرام فرما رہے وہ فرما جن لوگوں جس نے ملاد مصطفہ میں ایک ارہم کرس کیا میرے ساتھ جنت میں جلا جائے گا وہ سبحان اللہ کہ جنت کی بسارت ملی ہے جنت کی بسارت مولا علی کی بات گئی عبد بائے کے مالک کی جتنے لوگوں نے یا صدق کی جتنے لوگوں نے ملاد مصطفہ ملک یہ پوزوں میں لگائے مولا اپنے گھروں کو سجایا سبی کو تو قبول عطا حرما لے جنت لوگ آئے اللہ ایک ید ایک سال کی عمر برکت حرما سب سے رسول باقی مولا فیس کرتے قبول عطا حرما ان کے بعد مبین سدھی سودہ سال حرما ہم سبی کو مل کر موقع شریف مدینہ شریف بق شریف دل مقدس گھ جانے کا موقع حرما ہمیں ہر سال اسی طرح ملاج مستو ماننے کا ججبہ حرما جتے لوگ آئے مولا سب کی عمرہ میں برکت حرما سب کی روزی میں برکت حرما سب کو عثمان و حرما بے اولادوں کو پاکی جا اولاد حرما بے ایمان کو ایمان نصیب حرما بے گھروں کو گھر حرما اور لا الاجوں کا حرما یا اللہ دین اور دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی حرما دین اور دنیا کے لمس گھنے کی توفیق حرما دین اور دنیا کی نعمت سے مالا مالا تاہرما دین اور دنیا کی بنائی والے جند کی نصیب تاہرما یا اللہ جن دے لوگ تمام مولی ورغ ورغ تیرا کرم تاہرما تیرا فضل نصیب تاہرما مولا تیرے منہو پاک کے توصل میں ہم بنے گاروں کے دعا کو ببول تاہرما اِن اللہ ومن سیدھا محمدی سبحان ربی کا امد اجید اپائی سفر و صلیب و حق لا الہ 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 موسیقی